اور سرسلہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جو ہوئے ہیں سرسلہ صاحب آپ نے یہ جو ویڈیو کے بارے میں جانچ کرانی کی بات کہی ہے اب سب سے پہلے تو یہ پرکھنا پڑے گا کہ یہ ویڈیو صحیح ہے یا غلط ہے کیا اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہے آپ کے پاس یہ ویڈیو بلکل صحیح ہے یہ ویڈیو 31 جولائی 2019 کی کرن جہور کے گھر کی ہے یہ ویڈیو بنانے کے لیے بڑی پہلے مشکت کی گئی کہ جو لوگ ڈرگز کر رہے ہیں ان کو ہٹا کر یا ڈرگز کو چھپا کر ویڈیو بنائی جائے یہ خلاصہ وکی کوشل نے خود اپنے سٹیٹمنٹ میں دیا کہ پانچ بار ویڈیو بنانے کی کوشش کی تھی پانچ بھی بار جا کے ویڈیو بنی تھی اور کوئی اس میں کلا نہیں تھی بس اتنا ہی تھا کہ جو ڈرگز کرتے تو ان کو بٹھایا جاتا تھا تب تک کوئی اور کرنا شروع کر دیتا تھا لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ جب یہ ڈرگز کی ویڈیو بنی تب بھی اس کے اندر وکی کوشل اپنی کوکین لینے کے بعد ناک سنوٹ کرنے کے بعد اصاف کرتا دکھ رہا ہے کچھ لوگ اپنا نشا پیچھے چھپاتے دکھ رہے ہیں اور کوک سامنے پڑی دکھ رہی ہے اور یہ ایک سال پہلے میں نے کمپلینٹ ایک اگست دوہزار انیس کو کی تھی اور میں یہ امید کرتا تھا کہ مہاراشترا کی پولیس ممبئی پولیس جرور اس کی تحتکات کرے گی میں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اس کے لیے کرنجور کو جیل میں ڈال دو یا شاید کپور میں نے تو یہ کہا تھا کہ اس کی جانچ ہونی جروری ہے کیونکہ یہ ہماری یوت کی آئیکن ہیں ابھی آپ نے ویکی کاؤشل کا ذکر کیا تو ویکی کاؤشل کا یہ کہنا ہے اس نے اپنے انٹریویو میں صاف طور پر کہا ہے کہ وہاں اس پوری پارٹی میں کوئی بھی ویکتی ڈرگز نہیں کر رہا تھا اور جس کوکین لائنز کی بات کہی جا رہی ہے وہ کسی لائٹ کا ریفلیکشن ہے اور بات کا پتنگڑ بنایا جا رہا ہے اجے جی میں آپ کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں ایک ٹی وی کی انٹریویو کے اندر ریہ چودری ریہ چکرورتی نے بھی یہی کہا تھا یہ اسی فلم انڈرسٹی سے ہیں جہاں ریہ چکرورتی کہہ رہی تھی کہ میں نے تو کبھی ڈرگز کے آس پاس بھی نہیں گئی مجھے تو پتہ بھی نہیں ڈرگز کیسی چیز ہوتی ہے تو آپ کو کیا امید رکھ کر رہے ہیں کہ چور کہے گا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے نہیں میں کچھ امید نہیں کر رہا میں تو یہ امید کر رہا ہوں کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں گے کہاں کی اور کیسے کی کیونکہ ابھی آپ نے ویکی ایک کوشل کا ذکر کہ آپ نے کہا کہ اس پارٹی میں پانچ بار اس پوری فلم کو شوٹ کرنے کی کوشش کی گئی جو ویکی ایک کوشل نے کہا تو ظاہر سے بات ہے ویکی ایک کوشل کے ہی بات کو آگے بڑھاتے ہو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اس کا یہ کہنا ہے اس فلم سٹار کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر کوئی ڈرگز کا استعمال نہیں ہو رہا آپ نے بچا ہوں اس نے یہ بات کہی تو اس کی بات ایک صحیح مانے اور دوسری صحیح نہ مانے یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا نہیں بلکہ ٹھیک آپ نے میں مانتا ہوں لیکن اجے جی یہ بات ایک بڑا ٹوٹ سکتے ہیں دیکھئے آپ بھی اس بات کو تو جرور اپیشیٹ کریں گے اگر یہ ہی ویڈیو کسی پولٹیکل پارٹی کے لوگوں کی بنی ہوتی تو پورے دیش کے اندر ہاہکار مچی ہوتی اور آپ بھی چلا چلا کے کہہ رہے ہوتے کہ اپنا ڈوب ٹیسٹ کراؤ میرا یہ کہنا ہے اتنے بڑے سٹار سیسمن مول تھے اتنا بڑی یہ ایک پارٹی تھی جس کے اندر نامی لوگ تو اگر ان لوگ سچتے تو ان کو سب کو آ کے سامنے بولنا چاہیے تھا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی سچائی یہ نہیں ہے جو بولی جا رہی ہے سچائی یہ ہے کہ وہ ڈرکس لینے کے لیے ہی اکٹھے ہوئے تھے سچائی یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کو جو ڈرکس دیتے ہیں وہ بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں اسی لیے ممبئی پولیس نے اس کیس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا اسی لیے ممبئی پولیس تو آپ دیکھیں نا کتنی ایکٹیو پولیس ہے کہ کنگنا رناؤت کے کیس میں کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا اس پہ بھی ممبئی پولیس نے کہا کہ انویسٹیگیشن کریں گے یہاں تو ایک الیکٹیڈ ریپرزینٹیٹیو آپ کو ریٹن کمپلینٹ دے رہا ہے لیکن آپ کہیں اس پہ ہم نہیں کریں گے اس پہ ہم کیوں نہیں کریں گے بلکل سرسل صاحب میں آپ کو ایک بات آنا چاہتا ہوں جس ویڈیو کا ذکر آپ کر رہے ہیں انڈیا ٹی وی اس ویڈیو کو لگتار پرستط کرتا رہا ہے اور ہم بھی لگتار اس ویڈیو کی جانج کی مانگ کرتے رہے ہیں اس میں کہیں کوئی شک نہیں ہے لیکن دوسری بات نکل کر آتی ہے کہ انسی بھی ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو ٹھیک ہے یا نہیں کہیں ایڈیٹیٹ ٹون نہیں اس کے بعد پھر پر رکھنا شروع کریں گے کہ اس کے بعد کاروائی ہونی چاہیے کی نہیں تو سیدھے طور پر جیسا کہ ابھی جائے بچن نے بھی راجہ صبح میں کہا تھا پورے بولی ووڈ کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں تو یہ ایک بڑی بات ہے اس لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ راجی نیتی سے جڑے ہوئے بھی ہیں نہیں عجی جی میں کسے بھی صورت میں پہلی بات تو پورے بولی ووڈ کو نہیں کہہ رہا میں نہیں میرے میرے کو ادھیکار بھی نہیں ہے حالانکہ ان لوگوں نے پورے پنجاب کو بدنام کیا کرنج اور کود کود کر بول رہے تھے تب کہ پنجاب نشیڑی ہے لیکن میں نہیں کہہ رہا بولی ووڈ نشیڑی ہے میں کہہ رہا ہوں بولی ووڈ کے اندر کچھ گندی مشلیاں ہیں کیونکہ بولی ووڈ کے نام پر تو ہیروین مووی بنی ہے بولی ووڈ کے نام پر تو فیشن مووی بنی ہے بولی ووڈ یہ اس پاس سے تو ڈنائی نہیں کبھی کر سکتا کہ وہاں نشا نہیں ہے لیکن یہ جو نشے کے ستاغر اور جو اپنے آپ کو بہت بڑے سٹار کے اور اپنے آپ کو اس انڈرسٹری کے مالک سمجھتے تھے یہ لوگ تیہ کرتے تھے اس انڈرسٹری میں کون آئے گا کون رہے گا کون جائے گا یہ سمجھتے تھے قانون ہماری جیب میں ہیں یہ سمجھتے ہیں ممبئی پولیس ہماری جیب میں ہیں اور اس لیے دیش کے ہر ایجنسی ہماری جیب میں ہیں ہم قانون سے اوپر ہیں آپ قانون سے اوپر نہیں ہیں قانون آپ پہ بھی وہی لاغو ہوتا ہے جو ایک صدارن آدمی پہ لاغو ہوتا ہے قانون آپ پہ بھی وہی لوگوں ہوتا ہے جو میرے پہ اور آپ پہ اجے جی پہ لاغو ہوتا ہے اس لیے یہ چیزیں سامنے آنی جروری تھی اور کیونکہ اب نارکوٹس کنٹرول بیورو ایک پریمیر انویسٹیگیشن ایجنسی ہے انڈیا کی مجھے امید ہے کہ اب یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا صرف وینڈ ڈیٹا کیا جا رہا ہے کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے اجے جی وہاں پہ بھی پارٹی لائن کے اوپر بولی ووڈ کھینچ دیا بانٹ دیا گیا ہے جو کنگنا رنوات کی بات کرے گا وہ بیجے پی سے ہے اور جو کنگنا رنوات کے خلاف بات کرے گا وہ پرو کانگریس ہے میں نے سمجھتا کہ اس بات میں آپ بولی ووڈ کو پڑھنا چاہیے چلیے اس ویڈیو کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں سرسا صاحب جو ویڈیو آپ نے سامنے پرسطت کیا جسے لیکن آپ نے ایک سال پہلے کمپلین کیا سرسا صاحب جس ویڈیو کو آپ نے ایک سال پہلے سامنے رکھا کمپلین کیا اس ویڈیو میں کرن جوہر کے گھر کی پارٹی ہے اور تمام طرح کے سٹارز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرن جوہر کو آ کر اس کا اس پشٹ کرن نہیں دینا چاہیے تھا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں بڑے نام جیسے دیپکا پاتگون رنویر کپور اور تمام طرح کے لوگ ہیں جن کے چہرے دکھ رہے ہیں ان میں سے کسی نے آج تک اس حوارے میں کوئی چرچہ نہیں کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سوال اگر آپ دیکھیں تو بولی ووڈ کے نامچین ہستیوں نے چاہے ریا چکرورتی کا ماملہ ہو یا پھر کنگناہ رناؤت کا ماملہ ہو اپنی چپی سادھی رکھی کیا پرابلم ہے بولی ووڈ میں اجی جی میں بھی تو یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں جب ایک عورت کے اوپر بار بار حملے ہو رہے ہیں اور تب تو آپ چپ رہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ یہ جو لوگ اس ویڈیو میں میں کسی نام لینا نہیں اس مطلب کیونکہ عورتوں کا سنمان کرنا چاہیے بہن بیٹیوں کا اس لیے میں کسی عورت بہن بیٹی کا نام نہیں لیتا پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے کارڈ دے کے کھڑے ہو جاتے تھے آج ان کو پہلے کارڈ کہاں بھول گئے جب ان کے بولی ووڈ کی ساتھی کا آفیس گرایا گیا آپ دیکھئے چوبیس گھنٹے کے اندر بولڈوزر لا دیے گئے چوبیس گھنٹے کے اندر مکان کو گرا دیا گیا اور اس کے ساتھ والا گھر بلکل ساتھ کا لگتا منیش ملوترا کا ہے جس کو اگر آپ کے ذہن میں ہو سات دن کا نوٹس دیا گیا تھا جو دس دن نکل گئے وہاں پہ آج تک بھی کوئی نہیں گیا اور جائے گا بھی کوئی نہیں لیکن بولی ووڈ نے چپ رہنا ٹھیک سمجھا ششاند سنگھ کی ہتیا ہوئی اور اس کو سوسائیڈ کہا گیا جو بھی ہمیں اس پہ نہیں جاتا وہ ایک لیگل ایشو ہے لیکن کسی نے اس کا درد نہیں بانٹا اس کے ماں باپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا بلکہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے جن لوگوں نے نشے دیا اور نشے کے نام سے لوٹا اس لیے میں سمجھتا ہوں بولی ووڈ جو ہے وہ دیش کے لیے دیش کے بچوں کے لیے اور دیش کے لوگوں کے لیے آئیکنس ہیں ان کو اپنی فیر رائے ہر مدے پہ رکھنے چاہیے سیلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے ان کو اور یہ جو سیلیکٹیوزم انہوں نے شروع کیا ہے یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے یہ پلیٹیکل پارٹی وہ کام ہوتا ہے بولی ووڈ کے سٹارز جو ہیں ان کو لوگ دیوتا تک مانتے ہیں اور ایسی لوگ نشے میں پائے جائیں اور سیلیکٹیو ہو جائیں اپنے دوست کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اپنے آپ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آج پرانی کہاوت ہے ایک مچھلی پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے تو زیادر سے بات یہ سے لوگ جو ڈرگز کا سیون کر رہے ہیں اور بولی ووڈ سے ان کا جڑاو ہے ان کے بارے میں پوری پڑتال ہونے ہیں سزا مل نہیں چاہیے بہت دنے بعد انڈیا ٹیوی سے بات کرنے کے لیے ہم یہاں پر اس کو شنوں کے لیے رک رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے چھبیس ستمبر کو سنکتر راشتر کی سنکتر مہا سبحہ کو پردھام تری نریندر موڈی سمبودت کریں گے اس پر بتائیں گے آپ کو کیا کیا ہے پرمکہ باتیں ایک چھوڑے سپرک کے بعد